السلام علیکم گوڈ مورننگ نمستے سسریعہ کال تو بھائی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیت نام کی ایک کا ویزہ آپ خود سے کیسے لے سکتے ہیں اتنا ایزی ویزہ ہے اور اب یہ ساری نشنالٹیز کے لیے کھل گیا ہے پہلے جب میں نے یہ ویزہ اس پہ ایک ویڈیو میری بنی ہوئی ہے اب میں وہ لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ویزہ کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے صرف اور صرف آپ نے بوکنگ ڈاٹ کم پہ جانا ہے اور اڈریس لے لینا ہے کوپی پیسٹ کر لینا اور ہوتل کا نام جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اتنا سمپل سا پروسس ہے اور جو باقی ضروری چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے کتنے دن کے لیے لینا ہے اگر سنگل انٹری ویزے کی بات کریں تو وہ ہے ایک مہینے کا ویزہ اور سنگل انٹری یہ پہلے جب کوویڈ نائنٹین کے بعد جب انہوں نے بہتنا انہیں ویزے کھولے تھے تو یہ ویزہ تھا اس کے بعد اب ریسنٹلی انہوں نے پوری دنیا کے لیے ویزے کھول دیئے اور اس میں کافی اپشن آگئے ہیں مطلب کہ ہر نیشنلٹی کے لیے ویزہ کھل گیا سنگل انٹری ویزہ جو ہے وہ تھرٹی ڈیز کا ہوتا ہے اور ایک ہی بار آپ انٹری کر سکتے ہیں اور ملٹیپل انٹری جو ویزہ ہے تین مہینے کا ہوتا ہے یعنی نائنٹی ڈیز کا ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ بار انٹری کر سکتے ہیں زیادہ بار اس کے اندر جا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بھئی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے دن کا ویزہ لے یہ مجھے میل جو ہے ویتنم ویزہ سے رسیب ہوئی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریجسٹریشن کوڈ لکھا ہوا ای میل کے اوپر اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے کیونکہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ میرے ویزے میں کیا پرابلم ہے انہوں نے کیا بیجا ہے کیا نہیں بیجا ہے یہ چیز ہم نے چیک کرنا ہے تو ہم نے چلے جانا تھرڈ اوپشن پہ سرچ اینڈ چیک ای ویزہ ریزلٹ تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو آگے جا کے اس طرح سے جو ہے سائٹ کھلے گی اوپر ہم نے جو ہے اوپر والے اوپشن میں ہم نے کوڈ ڈال لینا ہے پھر ای میل پھر ڈیٹ اپر اس طرح کر کے آپ اپنے ویزے کو چیک کر سکتے ہو کہ یہ کس کنڈیشن میں ہم ہے یا لینک وغیرہ یہ سارا کچھ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہو تو اگر آپ کسی سے ویزہ لیتے ہو تو اس میں جا کے آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہو کہ بھئی آپ کا ویزہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح کا پروسس ہوتا ہے جب آپ سارا کچھ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے دکھایا ہوا ہے کہ اب آپ کا ویزہ جو ہے تو یہ ایڈٹ کے اوپشن پہ آپ کلک کرو گے تو اس سے آپ آگے چلے جاؤ گے پھر جا کے اپنے جو بھی انہوں نے پوچھا ہوا ہے اس کو فیل کر دو گے تو جب فیل کرنے کے بعد دبارہ پریس کرو گے سممیٹ کرو گے تو اس طرح لکھا ہوا آ جائے گا ان پروسس تو یہ طریقہ کار ہے بھائی ویزہ اس میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے آپ اگر دس دن کا ویزہ اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کو دس دن کا ہی دیں گے میں آپ کو اپنے کیس کی اپنی اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں میں نے ملٹیپل انٹری تین مہینے کا ویزہ لیا ہے کاسٹ اس کی میری کتنی کٹی ہے ون ہنڈڈ نائنٹی فائیو درم یعنی فیفٹی فائیو ڈالر جو ہے اس کی کاسٹ آپ لگا سکتے ہیں سنگل انٹری کی جو کاسٹ ہے وہ ٹوئنی فائیو ڈالر ہے تو بھائی میں نے ایک ایکسپیریمنٹی سمجھ لے کیا خود سے کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ مجھے تین مہینے کا ویزہ ملتا ہے کہ یہ نہیں ملتا ہے زیادہ تر گورے لوگ اس ویزے کو دیکھا ہے نائنٹی ڈیز کا ویزہ جو ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں بہت سارے نیشنالٹیز کو تو ویزہ آن آرائیول ہے یا ویزہ فری ہے وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں کیونکہ میں بات کروں پاکستانی انڈیجن بنگلہ دیش نیپال سیری لنکا یا افغانستان کے لیے تو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے لنک پہ کلک کرنا ہے سیمپلی وہاں پہ ایک تصویر اپلوڈ کرنی ہے پاسپورٹ پاسپورٹ پہ آپ نے صرف جو پکچر والا پیج ہے نا وہ ہی ڈالنا ہے اوپر والا پیج یا پورے دونوں پیج کی فوٹو نہیں ڈالنی ہے یعنی کاٹ کے اس کو جو ہے آپ رکھ لیں موبیل کے اندر صرف پکچر تصویر جو ہے پاسپورٹ کی ہونی چاہیے آپ کی اس کو اپلوڈ کر دیں تصویر ہونی چاہیے وائٹ بیکگرونڈ والی لیکن چھے مہینے سے زیادہ فرانی نہیں ہونی چاہیے یہ دو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ویزا اپلائی کرنے کے لیے اور تیسرا ایک ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے کھلا ہو وہ چاہیے اس کے اندر اور بھی کافی زیادہ اپشن ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا پہلا اپشن اس کا ہے کہ اگر آپ کسی اور طریقے سے پیسے پی کرنا جائے بیس طریقہ ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ میں نے اس دفعہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ میں نے یہ ویزا اپلائی کیا تھا مارچ کی شاید تین چار یا پانچ طریق کو میں نے اس پہ سٹارٹنگ ڈیٹ ڈالی تھی ٹوانٹی ایٹ مارچ کی اور میں نے تین مہینے سیلیکٹ کیے تھے مارچ سے لے کے جون تک یعنی مارچ ٹوانٹی ایٹ سے میں نے سٹارٹ کی اور مارچ ٹوانٹی سیکس کر تک کی اس کی ایکسپیری ڈیٹ ڈالی ہے تو جو میں نے سیلیکٹ کیا سیم وہی آیا ہے جو ڈیٹے میں نے سیلیکٹ کی تھی نائنٹی ڈیٹس کا میرا ویزا پروو ہو چکا ہے اور میرا نیکس ٹیپ جو ہے وہ ویتنام کا ہونے والا ہے تو وہ سیریز پوری میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے کیسے آپ نے ٹریول کرنا ہے اور سب سے ضروری جو چیز ہے اس کے علاوہ آپ نے ائر پورٹ سیلیکٹ کرنے آپ نے بائی لینڈ جانا ہے یا بائی ائر جانا ہے یا بائی سی جانا ہے جب آپ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کیونکہ بار بار میں وہ پروسس ساری ویڈیو میں نہیں ڈالنا چاہتا وہ پہلے میں نے بنائی تھی ویڈیو ویتنام کی جو ویڈیو تھی اس میں پورا پروسس آپ دیکھ لوگے صرف اگر آپ کو سنگل انٹری چاہیے تو وہاں پہ سنگل انٹری اور ڈیٹس میں نے جیسے آپ کو بتائی ہیں ویسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسرے نمبر پہ آپ نے اس میں سیلیکٹ کرنا ہے بائی لینڈ کا میں مشورہ نہیں دوں گا آپ لوگوں کو کیونکہ بائی لینڈ میں نے بہت زیادہ اس پر سرچ کی ہے کہ پروبلم آتی ہے انٹری نہیں دیتے ہیں تو آپ نے اسیز کا خیار رکھنا ہے بائی ایر ہی جاؤ لیکن آپ کو ائرپورٹ سیلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس ائرپورٹ سے انٹر ہونا ہے اور کس ائرپورٹ سے ایکزیٹ ہونا ہے میں نے کیا کیا ہے ایک کارنر پہ جو جا کے آتا ہے نا وہ ہنوئی ائرپورٹ ہے میں ہنوئی ائرپورٹ سے انٹر کروں گا دوسرا ان کا ہوچی من سیٹی اگر میں غلط نام نہیں لے رہا ہوں تو ہوچی من سیٹی سے ائرپورٹ سے میں ایکزیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے پلان بنایا ہے دیکھو کتنا لمبا ٹریپ ہوتا ہے فیلال میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے ایک اور ویزا اپلائی کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک میں نے مطلب ابھی نہیں بتاؤں گا ویزا لگنے کے بعد بتاؤں گا اگر مجھے ویزا ملا یہ بڑی کنٹری کا ویزا ہے جو بھی اس کی ویڈیو فرمیل ایک سے بناوں گا ریٹیل کے ساتھ تو آج سے میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ میں اس پر پورا اتر سکوں کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو مینج نہیں کر پاتا ہوں تو کوشش کروں گا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں ویزی ایک کنٹری کے ویزے کا پروسس جو اس کے اندر آپ کو بتاؤں فور اگزیمپل آپ نے انشورنس کیسے بنانی ہے ہوتل بوکنگ کیسے کرنی ہے یا آپ ویزی ایر سے ٹکٹ بوک کرتے ہیں تو اس کا آن لین چیک ان کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے گھنڈی کا بٹن دبا لیجئے کیونکہ آپ کو ساری انفرمیشن اسی چینل پر ملے گی آپ خود سے کیسے ٹرائول کر سکتے ہیں کیسے ٹکٹ بوک کر سکتے ہیں کیسے انشورنس کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اب بتاؤں گا بھی اور سمجھاؤں گا بھی اگر آپ دنیا گھمنا چاہتے ہو تو لائف آف ہاشمی میرے چینل کا نام ہے سبکرائب کریں گھنڈی کا بٹن دبائیں لائف آف ہاشمی ہی میرے انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے اس پہ مجھے میسج کر کے آپ مجھ سے کوئی بھی کسی بھی معاملے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بھائی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہیلو ہائے والے چکر میں ٹائم ویسٹ مت کیا کریں اور چینل کو سبکرائب کر کے میسج کیا کریں اور دوسرے نمبر پہ پیج کو انسٹاگرام پہ فالو کر کے مجھے میسج کیا گر آپ فالو نہیں کریں گے میں ریپلائی نہیں کروں گا اور سیدھا ٹاپک پہ آئیں آپ کو مجھ سے کیا انفرمیشن چاہیے سیدھا سوال کریں وہ اس میسج کر دیں میں انشاءاللہ کوشش کیا کروں گا کہ آپ کو ریپلائی کروں کمنٹس بوکس میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کا کوششن ہے میں اس کا انسر کرنے کی پوری کوشش کیا کروں گا چلتے ہیں آتے ہیں ٹاپک کی طرف میں آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو دو تین کنٹری کٹھی بھی ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ایک سب سے ضروری جو چیز ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی ایک دو دن کے لیے کسی کنٹری میں مت جایا کریں کم سے کم چار پانچ دن ایک کنٹری میں سٹیک کیا کریں اگر آپ ٹریول ہسٹری شو کرنا چاہتے ہیں آئی یار ایک دن کے لیے آپ کیا دو دن کے لیے آپ ہاتھ لگانے کے لیے گئے ہیں وہ ٹریول ہسٹری تو فیک شو ہوتی ہے یار تو آپ بیت نام ایک بڑی سٹرونگ ٹریول ہسٹری کنسیڈر کی جاتی ہے آپ تھائی لینڈ کا ویزا لیں ملٹیپل انٹری لیں وہاں سے ٹکٹیں کروائیں اب لاؤس چلے جائیں کموڈیا جائیں میری سیریز بنی ہوئی ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے تین کنٹری ایک بار ٹریول کی تھی چار کنٹری تھائی لینڈ اور اس کے علاوہ کموڈیا لاؤس کیسے کیسے میں نے ویزے لیے وہ بھی منشن ہے اس کے ساتھ میں نے ایک اور کنٹری امان بھی ٹریول کی تھی اس کے بعد میں نے نیکس ٹریپ کیا تھا تین کنٹری کا سری لنکا تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کا اس کے ساتھ آپ مالدیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں نیپال بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کر کے اپنا ایک پلان بنائیں جب آپ کو چھٹی ہوتی ہے ایک مہینے کی دو مہینے کی کچھ سالوں کے بعد گھر جانے سے پہلے پندرہ بیس دن کا ٹریپ مار کے اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں پھر گھر جائیں رکیں وہاں پہ دس بارہ دن جو رکنے ہیں پھر واپس آ جائیں آپ کی لائف آپ کی اپنے ہاتھ میں کیسے آپ بنانا چاہتے ہو کیسے کرنا چاہتے ہو اگر آپ مینج نہیں کر سکتے ہو کسی کنسلٹنٹ سے کروا دو لیکن صحیح طریقے سے چلو ایک چیز کو پلان کر کے چلو اگر آپ کو ایک بار یورپ بیزا نہیں دیتا ہے تو بھائی اس ڈیٹ پہ دوسری جگہ پہ ٹریول کرو کیوں امیجیٹلی ایک مہینے بعد پندرہ دن بعد اسی کنٹری کا دوبارہ اپلائی کر دیتے ہو اپلائی کرو اس ڈیٹ پہ ٹریول لازمی کرو تو چلیں میں ٹاپکس سے ذرا یہ چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں گے یار چلو جو مائنڈ میں آتا آپ کو بتا دوں سمجھا دوں دکھا دوں گے یار اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح آپ نے کرنا ہے تو بھائی ایک تو ائرپورٹ والا معاملہ ہو گیا دوسرا ڈیٹس والا معاملہ ہو گیا یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گے لنک میں اس ویڈیو میں بھی دے دوں گا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے تو یہ ضروری ضروری چیزیں تھی آپ نے جہاں پہ وہ اڈریس پوچھتا ہے کہ بھائی وہاں کا اڈریس بتاؤ وہاں وہ آپ کو پوچھے گا کہ کوئی سپانسر کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو آپ کو کوئی سپانسر نہیں کر رہا صرف جو اڈریس ہے اس کی جگہ ہوتل کا نام اور اس ہوتل کا اڈریس بوکنگ ڈاٹ کم سے کاپی بیس کر کے وہ یہاں پہ ڈال لیں سمپل اور باقی جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں وہ کریں سنگل اینٹری کی ٹونٹی فائی ویو ایس ڈی ہے ڈالر ہے اور ملٹیپل اینٹری کی ففٹی فائی و ڈالر آلموسٹ بنتا ہے اگر درم میں پی کریں گے تو میرے ون ہنڈرڈ نائنٹی فائی و درم کٹے تھے یو اے کے تو بھائی یہ سمپل سا پروسس ہے اس کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے ڈاکومنٹس نہیں چاہیے جائیے ویزا پلائی کریں اور ٹریول کریں اگر آپ سستی ٹکٹس بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں یوز کرتا ہوں سکائی سکینر کو اور اس میں میں پرائز چیک کر لیتا ہوں پھر میں ایک تھرڈ پارٹی اور بھی ہے ٹریپ ڈالٹ کوم اگر آپ اس سائیڈ کا ٹریول کر رہے ہیں اگر آپ سکائی سکینر سے جو جب وہ اس سے بک کرو گے اس سے جاؤ گے اس سے آپ ٹریپ ڈالٹ کوم پہ چلے جاؤ گے بوکنگ ڈالٹ کوم پہ چلے جاؤ گے یا ڈریکٹ اس ائر لائن سے لے لیں جس کی ٹکٹ ہے چوہیس آپ کی ہے بڑا سمپل طریقہ ہے ایپ ڈاللوڈ کر لیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا میں اس پہ لگ لگ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا بھی اور سمجھاؤں گا لنک پہ جا کے آپ چیک کر لی جائے اور بہت ساری وہاں پہ دوسری ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہیں وہ پیسے زیادہ چارج کرتی ہیں تو یا کسی سکیم میں نہ پس جائیے گا اس چیز کا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ لیو ملتے ہیں اگلی انفرمیٹک ویڈیو میں تو اس کا ویزے کا کیسا دکھتا ہے اس کا سکرین شوٹ میں ساتھ لگا کے آپ کو دکھا دوں گا اس طرح کا لکھتا ہے لکھتا ہے تو آپ دیکھ لوگے اب آپ کو کانسلیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی یہ ویزہ لے سکتے ہیں اور ٹرائول کر سکتے ہیں اللہ حافظ